ہلو دوستو قیشیں ہیں امید کرتا ہوں سارے دودھ قیشیں ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمو بلیزر انٹینہ کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس جو گاڑی آئی ہے وہ برنا ہنڈا ہی ہے اس میں ایمو بلیزر انٹینہ کی پروبلم آ رہی ہے جس کی بجے سے گاڑی جو اسٹار نہیں ہو پا رہی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر اس طرح سے پروبلم آپ کی بھی گاڑی میں آتی ہے تو آپ کی طرح سے جو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایک ایسے ریپیرنگ کر سکتے ہیں دیکھیں گے اس میں چابی کی جو لائٹ ہے وہ میٹر میں نہیں آ رہی ہے جب چابی کی لائٹ نہیں آ رہی اسی لئے آ رہا ہے ایمو بلیزر کا کوٹ تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کی فیوجز کیونکہ جتنے بھی فیوجز ہیں وہ چیک کرنا ہے اور اس کے بعد چیک کرنے اس کی وائرنگ کیونکہ گاڑی جو ہے بلکل نہیں ہے تیرہ موڈل ہے تو زیادہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی چیک کریں گے وائرنگ تو وائرنگ چیک کریں گے سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہو تو چابی کا جو آنٹینہ رہتا ہے وہ چیک کرنے گا اس کے بعد جو ہے ہمارٹرا سمارٹرا رہتا ہے سمارٹرا چیک کرنے گا اس کے بعد رہتا ہے ایش ایم یعنی گاڑی میں ٹوٹل جو دکتیں ہوتی ہیں وہ تین ہی جگہ ہو سکتے ہیں تین میں کہاں کہاں سب سے پہلے گا ہمیں کوئل انٹینے چیک کرنا ہے اس کے بعد اسماٹرہ چیک کرنا ہے اور اس کے بعد رہتا ہے ایشی ایم ایشی ایم کمیونکیشن چیک کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کے جو ایمیبلاجی کے لیٹر کوئی بھی فارلڈہ کو کلیئر کر سکتے جایسا کہ دیکھیں اسماٹرہ کا جو ہم نے کپلر نکال لے اسماٹرہ کے کپلر میں جو ہوتے ہیں وہ پانچ تار ہوتے ہیں پانچ تار کے اگر بات کریں تو اس میں ایک ارت کا رہے گا ایک بارہ بولٹ کا رہے گا ایک کمیونکیشن ایش ایم رہے گا اور دو تار آپ کے رہیں گے انٹینہ کے جو کوائل انٹینہ ہوتا اس سے جاتے ہیں تو یہ ہوگی کنیکشن کی بات ہے موٹی موٹی بات ہے آگے آپ کو چکر کے دکھائیں گے کہ کتنی بولٹ آرہا اس میں کرنٹ کرنٹ کے اگر ہم بات کریں گے آرت نگیٹیو اور پائیٹیو تو وہ ہمارا نو سے بارہ بولٹ کے بیچ میں آنا چاہیے آگر نو سے بارہ بولٹ کے بیچ میں آرہا تو ہم اس کے وائرین کو اکھ کے مانیں گے اور آگے چلے جائیں گے تو جیسے کی سارے بھائی سورکشن جنبہ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کہ سسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں تو ابھی ہم ایک پین جو ہے جو میٹر کی پین ہے ان کو کنیکٹ کریں گے ایک پلس میں لگائیں دوسرا مائنش میں تو ہم دیکھیں گے کتنے بولٹ آرہا ہے تو ہم اس کو صحیح سے چیک کریں گے پن لگے نہیں ہے اب گاڑی کا سوچ اون کریں گے تو جیسے ہم گاڑی کا سوچ اون کریں تو تقریبا ہمارے گارہ سے بارہ بولٹ اس کے اندر آرہا ہے یعنی یہ کرنٹ صحیح ہے یعنی وائرنگ جو ہے وہ ہماری اوکے ہے اور یہ سب جب چیک کرنا اس سے پہلے میں سارے فیوٹر جو ہے چیک کر لینا ہے اس کے بعد بچا ہمارے کممینکیشن بچا ہوا ہے اور جو دو تار آتے ہیں انٹینہ میں وہ انٹینہ میں دونوں تار چیک کرنا ہے کیونکہ اس کو بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے اور شاہد ہی شاہد ایمو ویلائزر انٹینہ جو رہتا ہے اس سے بھی چیک کرنا ہے کیونکہ انٹینہ کو جیسے ہم اپنا اومز پر چیک کر سکتے ہیں تو بیسٹ کوالٹی سے چیک ہو جاتا ہے اور جو ہمارا کین لائنی تینی کمممینکیشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی دھائی سے پانچ بولٹ کے اندر ہر سمیں کرنٹ آتا ہے لیکن ہماری گاڑی کا سوچ آن ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں جب تک ہماری گاڑی کا سوچ آن نہیں ہمیں پتا نہیں چلتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں گے ہم نے میٹر کو نیچے رکھ دیا اور ایک گراؤنڈ پر لگایا ہوا تار اور ایک کو لگایا ہوا ہے میں نے اس کے شماٹرہ کے اندر تو دیکھیں گے ہمارا جو نیگیٹیب بھی آ رہا ہے یعنی پائیٹیب بھی آ رہا ہے تو ہماری گاڑی جو الحمدللہ اس کی بانی صحیح ہے ہم اس کو مانیں گے تو اسے کی ذات ہی چلے جائیں گے آگے تو آگے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ہماری کوائل دیتی کوائل میں کرنٹ آ رہی نہیں ہے اسے کوائل میں بھی ہر سمیں کرنٹ آتا ہے لیکن کئی بچے سے نہیں آتا ہے تو اس کو کوائل کو بھی چیک کرنا اپنے ضروری ہے کیونکہ جب ایش ایم کممینکیشن دیتا ہے کممینکیشن لائن دیکھا اس کے بعد ہی جو ہے ہمارا سکرین میں لائٹ آئے گا چابی کا لائٹ جب ہی آتا ہے اس سے پہلے چابی کا لائٹ کبھی بھی نہیں آتا ہے کیونکہ اس طرح سے جو فالٹ رہتے ہیں ان کو چیک کرنا کافی کٹھن ہوتا ہے کافی ٹریکنگ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر پوری شاو سفیدہ نہیں ہے یعنی خالی اسکینر ہے تو آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فالٹ کیا لیکن اس کو کلر کرنا آپ کے لئے بہت ہی بڑی بات ہو جاتی ہے تو ہم اسی کے ساتھ ہی جائیں گے آگے آگے جانے کے بعد چیک کریں گے اس کی کوائل کوائل کیسی ہے تو کوائل بھی الحمدللہ جو ہے صحیح نہیں ہے تو ابھی ہم نے جو ہے اس کو گاری کو دوبارہ سے چون کر کے دیکھا ہے کہ کچھ آیا نہیں ہے لیکن ابھی کپلہ کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہم کپلہ نکال کے رگاتے ہیں تو گاری شہی ہو جاتی ہے تو ابھی بھی گاری صحیح نہیں ہے سیم فالٹ آ رہا ہے تو ہم ابھی کریں گے اس کو ڈاغنوسس معنی کس طرح سے ڈاغنوسس کہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے یہ گاری ہنڈائی کی ہے برنا گاری ہے کو ڈاغنوسس موسیقا 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 نام برنا ربی ای دو جا تیرہ موڈل تیرہ سیلیکٹ کریں گے بند پائنٹ سکس سیلیکٹ کریں گے ہیلتھ رپورٹ میں جائیں گے کیونکہ ہمیں پورا چیک کرنا تو ہیلتھ رپورٹ میں جائیں گے کیا دکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو جیسے کہ دیکھیں گے ابھی ہم نے جو گاڑی ہے وہ چیک کی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے بھی چیک کی ہوئی تھی تب ہی پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے گاڑی میں کیا کیا اور فالٹ آ رہے ہیں جو بھی فالٹ آئیں گے اسی کے اوپر ہم کام کریں گے جس طرح سے یہ ہمارے سکینل پتا احساب سے تو ایش ایم میں پرابلم ہو سکتی ہے تو جیسے کہ دیکھیں گے ایم او بلاجر کا انٹینے کے پہلے سے اررر پڑا ہوا ہے کوائل کا جو کی کوائل صحیح ہے تو اس کے آگے اور چلے جائیں گے کیونکہ جو وائرنگ کا کام تھا تو وائرنگ کا تو میں نے کام کر لیا تلگ وہ وائرنگ کا کام رہتا ہے وہ ایک نمبر رہتا ہے کیونکہ وائرنگ بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ جیادہ اکثر گاڑیوں میں ہم نے دیکھا وائرنگ کا فالٹ رہتا ہے اور ہم دھونتے رہتے ہیں تو وائرنگ جو ہے اس میں ڈالنا پڑے گا تو ہم نے سارے اررر کوٹ ابھی ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سکن کر کے ایک بات دیکھ لیں گے کہ کتنا اس میں آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا ہے جو فالٹ کوٹ آئیں گے پھر ہم اس کے اوپر ہی ہم کام کریں گے کیونکہ گاڑی میں سکنے لگانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں گے ہوتا ہے اس میں کیا ہے ایموبلاجر انٹینہ کا تو انٹینہ تو اوکی ہے کیونکہ انٹینہ کے سنبھنے تین چیزوں ہوتی جو کہ میں پہلے سے بتا چکا ایک انٹینہ ہوتا ہے اس کے بعد سمارٹرا ہوتا ہے اس کے بعد ایش ایم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتی وائرنگ یہ تین چیزیں ہمیں چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم کلیر کر پائیں گے کہ گاڑی میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے اور گاڑی کی ہوتا نہیں ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہم نے پورا چیک کیا وائرنگ صحیح تھے تو ہم نے ایش ایم کا پورا سٹ کھوڑ لیا ہے سمارٹرا اور چابی بھی کھوڑ لیا ہے اور جو ہماری وائرنگ سمارٹرا کی وہ بھی چیک کر لیا ہے ہر ایک چیز جو پوشبل تھی وہ لگ بھگ میں نے چیک کر لیا تو چیک کرنے گا تو فائنلی ہم نے ایش ایم کو بھید دیا ہے ریپیرنگ کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ گاڑی جو ہے ایش ایم کو میں نے ریپیرنگ کر رہا تو ایش ایم ریپیرنگ نہیں ہو پا رہا تھا خراب ہو گیا تو ہم نے اس گاڑی کا کیا کیا اس میں ایسی فائل ڈال دی جس سے کہ اس کا ایموب لاجر اوف ہو گیا جب ایموب لاجر اوف ہو گیا تو ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو سارے بھائیوں سے ریکویسٹ جن بھائیوں نے ابھی تک ہم چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کریں گا اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں ابھی ہم دوبارہ سے ایک پر اس کینے لگا کے چک کریں گے گاڑی میں کوئی پرولم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو ہم آگے چک کریں گے دوبارہ سے کیونکہ فائل ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کی کون کون سے ایرر کوٹ آتے ہیں کیونکہ ایرر کوٹ تو آئیں گے کیونکہ ہم نے اس کے وائرنگ پر کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو ایرر بنے رہیں گے لیکن گاڑی ہماری سٹارٹ رہے گی اس میں کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے تو سیم پرسیجور وہی رہ گا جنرل ایڈیا میں جائیں گے اور جائیں گے برنا میں جو ہماری برنا گاڑی ہے برنا میں جائیں گے برنا گاڑی ہمیسا نیچے رہتی ہے تو نیچے ہی ملے گی سارے بھائی سرکیٹری جن بھائی نے ابھی تک ہاں چینل کو سسکرائب نہیں کے سسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اب جائیں گے ہیلتھ ریپورٹ میں سیلٹم سیلکسن سے بھی کر سکتے ہیں ہیلتھ ریپورٹ سے ہم پورا جو ہی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ دیکھیں گے ابھی ابھی دو ایسیم مارے پہلے ایسیم ایک تھا ابھی دوارہ کیونکہ ہم نے ڈال دی اس میں فائل تو فائل ڈالنے کا فال سیم ہی آرہا لیکن گاڑی ہماری سٹارٹ ہے تو سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمار چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں جلد سے جلد کیونکہ اس طرح کے انفارمیشن والے ویڈیو ہمیں ہمیسے اپنے چینل کے اوپر اپلیڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ کی جانکاری میں اضافہ کرتا رہتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی پریجنٹ ہے ایمو بلاجر لائٹ لیکن اس کے اندر ہم نے فائل چینج کر دی تو اس لئے ہماری گاڑی ہمیسے سٹارٹ او گاڑی میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کوئی پرابلم آ جائے گی تو آپ اس کی بھی ٹینسر نہ لیں اگر کسی بھی بھائی کو ایشی کا کام کرنا ہے گاڑی کا کام کرنا ہے فائرنگ کا تو ہمارے نمبر کے اوپر ہم سے سمپا کر سکتا ہے جو ہمارے شوپ ہے وہ گولا گوکرانات میں ہے یوپی لکھیمپور کھیری گولا گوکرانات میں ہے میرا نام عشمان ہے دوستو آج کے لئے اتنا بھی جلد ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے شاہد اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اپنے بھائی کو ہم سے سپورٹ کریے گا الحمدلیلہ گاڑی جو ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے